بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ریزیسٹیو لیڈر ایک ڈیزائن کریں گے ریزیسٹیو لیڈر ہم پہلے پاٹ چکے ہیں کہ ریزیسٹیو لیڈر کیا ہوتا تھا یہ ایک وولٹیج ڈوائیڈر ہے اور اس وولٹیج ڈوائیڈر کی آؤٹپوٹ جتر سے ہم لیں گے ادھر ایک اور وولٹیج ڈوائیڈر لگا دیں گے اور سوان اسی طرح سے چلتا جائے یہاں جتنی بھی سٹیجیز آپ نے بنانی ہے یہ ایک سٹیج ون ہے یہ سٹیج ٹو ہے اس طرح سے آپ جتنی چاہیں سٹیجیز بنا لیں تو یہ جو چیز سرکٹ تھا اس کو ہم ریزیسٹیو لیڈر کہتے تھے اور اس کی جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ ہم ریزیسٹیو سرکٹ کے جو چپٹر ہم نے سٹڈی کیا تھا اس میں ہم اس کو دیکھ چکے ہیں ابھی ہم نے ریزیسٹیو لیڈر ایک ڈیزائن کرنا ہے نیکن ریزیسٹیو لیڈر ڈیزائن کرنے سے پہلے ہم نے جو پڑھا تھا سرکٹ انیلیسیز یوزنگ سرکٹ انیلیسیز یوزنگ انسپیکشن میتھوڈ ہم نے پڑھا تھا ہم نے اس میتھوڈ کو یوز کرتے ہوئے ایک لیڈر ڈیزائن کرنا ہے لیڈر کے ہمیں کچھ چیزیں پتا ہوں گی جس طرح سے ہم نے لیڈر میں پڑھا تھا کہ یہ ایک طرح سے ملٹی ٹیپٹ ٹینویٹر بھی ہم اسے کہتے ہیں فرض کریں یہ تھری سٹیج کا ریزیسٹیو لیڈر ہے اور اس کو ہم نے کوئی نہ کوئی ادھر سیگنل دیا ہوئے یہ ساری ریزیسٹنس ہیں یہ ساری میں نے ریزیسٹنس کننیکٹ کی ہوئی ہیں ابھی یہ جو ریزیسٹنسیز ہیں یہ جو ریزیسٹنسیز میں نے کننیکٹ کی ہوئی ہیں اس سے کیا ہوگا جب سورس والٹیج دیں گے تو یہ کچھ کم ہوگے یہاں پہ آئیں گے پھر یہ والٹیجز کچھ کم ہوگے یہاں پہ یہ دوبارہ کم ہوگے یہاں پہ آئیں گے اگر اس طرح سے ہو کہ ہمارے پاس یہ والی ریزیسٹنس دیئے ہوں تو ہم نے ان کی ویلیو نکالنی ہو تو وہ ہم کس طرح سے کریں گے دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو ڈیٹا گیون ہوگے ہمیں پتا ہوگے ہم مجھے اس جگہ پہ کتنے والٹیجز چاہیے اس جگہ پہ کتنے چاہیے اس جگہ پہ کتنے چاہیے تو اس کو ہم کس طرح سے یہ ہمیں اگر پتا ہو کہ ادھر کتنے والٹیجز چاہیے ہم اس حساب سے پھر یہ ریزیسٹنس کی جتنی بھی ویلیو ہیں وہ سیٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ریزیسٹیف لیڈر ہے یہ بیسیکلی ایک ملٹی ٹیپٹ اٹینویٹر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ والٹیجز ہر سٹیج کے بعد کم ہوتے جاتے ہیں اسی طرح ہم نے کرنٹ کو بھی سٹڈی کیا تھا کہ اگر والٹیجز کم ہو رہے ہیں تو کرنٹ پہ کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں تو جو آج کا ہمارا ڈاپی ہے اس کے اندر ہم نے ریزیسٹیف لیڈر ڈیزائن کرنا ہے اور وہ شنٹ آم کی ریزیسٹنسیز ہیں وہ ہمیں فائنڈ کرنی ہوں گی اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی گیون ہوگا کہ یہاں پہ ان پوائنٹس کے اوپر کیا کیا والٹیجز ہمیں ریکوائرڈ ہیں تو ہم اور سورس والٹیجز بھی ہمیں پتا ہوں گی کیا گیون ہے تو ہم دیکھتے ہوئے کہ کیا سورس کیا ان ریزیسٹنسیز کی ویلیو رکھیں کہ ہمیں ان پوائنٹس کے اوپر جو والٹیجز ہمیں ڈیزائرڈ ہیں وہ مل جائیں تو ہمارے پاس جو پرابلم سٹیٹمنٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے ایک ریزیسٹیو لیڈر بنانے ہیں ڈیزائرڈ آ سکھ سٹیج ریزیسٹیو لیڈر دیٹ وینڈ ریون ویڈا ہنڈرڈ وولٹ سورس فالنگو آؤٹپٹس فیفٹی وولٹ ٹونٹی وولٹ ٹین وولٹ فائی وولٹ ٹو وولٹ آل سیریز ریزیسٹنس مست بی ٹین کلو ہم اب اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ سکھ سٹیج کا لیڈر بنانا ہے سکھ سٹیج میں ابھی جو ڈسکس کیا تھا کہ سٹیجیز کے یہ ایک سٹیج ہے یہ دوسری سٹیج ہے یہ اس طرح سے تیسری سٹیج ہے اور اسی طرح سے آگے ہم چلتے جائیں تو ہم پوری چھ سٹیجز بنا سکتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک سکھ سٹیج ریزیسٹیو لیڈر بنانا ہے جس کو ڈرائیو کار رہا ہو ہنڈرڈ وولٹ سورس تو یہ میرے پاس ایک ہنڈرڈ وولٹ کا میں نے سورس لگا دی ہے جو اس ریزیسٹیو لیڈر کو ڈرائیو کار رہا ہے مطلب ہنڈر وولٹ کی کوئی بیٹری لگا دی ہے کو ہنڈر وولٹ کا ہم نے سگنل جنریٹر سگنل بنا آگے ہم نے لگا دی ہے تو یہلس فالویگ آؤٹپوٹ اب ہم نے پڑا ہوئے کہ جو ریزیسٹیو لیڈر ہے وہ اس کی جو جو ہی سٹیج میں ہم آگے فردر پرسیڈ کرتے جائیں تو یہاں پہ ملنے والے والٹجز کم ہوتے جائیں گے تو اسی لیے ہم کہہ رہا ہے کہ جو آؤٹپوٹ آئے ففٹی وولٹ آئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ففٹی وولٹ ہنڈرڈ کے بعد جو والٹج ہمیں ملنی چاہیے اس نورٹ پہ ففٹی وولٹ ہوگی اس سے کم ہوگی ٹونٹی وولٹ ہوگی یہ آگے جا کے اور کم ہو جائے گی یہ آگے جا کے اور کم ہو جائے گی اور سو آنا جو ٹو وولٹ اور فن وولٹ ہمیں ملے گا لیکن جو ہمارے پاس یہ جو سیریز ریزیسٹنس ہے یعنی کہ یہ والی جو ریزیسٹنسیز ہیں جو سیریز آم کی ریزیسٹنسیز ہیں وہ ہمیشہ ٹین کلو ہم ہی ہوں ملنہ ہم نے فکس کر دیا ہے کہ یہ ٹین کلو ہم ہوں اب ہمیں باقی چیزیں کیا ریکوائیڈ ہیں یہ ریزیسٹنسیز ریکوائیڈ ہیں کہ یہ ریزیسٹنسیز کس ویلیو کی ہوں ابھی اسی چیز کو سکھ سٹیج کا ہمارے پاس ریزیسٹیو لیٹر تھا یہ سٹیج ٹو سٹیج تھری سٹیج فور سٹیج فائف سٹیج سکس سٹیج ون سٹیج ٹو سٹیج تھری سٹیج فور سٹیج فائف اور سٹیج سکس ہماری جو ریکوائیرمنٹ تھی کہ یہ سکس سٹیجز کا ریزیسٹیو لیٹر ہو اور دوسرا یہ تھا کہ اس لیٹر کو جو سورس ڈرائی کر رہی ہے وہ ہنڈرڈ وولٹ کی ہیں ہنڈرڈ وولٹ ہنڈرڈ وولٹ کا اس کو سورس ہم نے لگا دیا ہو گیا اور ایک اور ہماری ریکوائیرمنٹ یہ تھی کہ جو سیریز کے ریزیسٹنسیز ہیں وہ ہمارے پاس ٹین کلو اہم ہو اس کے ساتھ بھی اہم یہ جو سیریز کے ہمارے پاس ریزیسٹنسیز ہیں یہ سارے سارے ٹین کلو اہم ہو اور ایک اور ریکوائیرمنٹ یہ تھی کہ جو یہ والی سٹیج ہے یہاں پہ ہمیں فیفٹی وولٹ چاہیے یہاں پہ ہمیں جو اسے اگلی سٹیج ہے اس میں ٹونٹی وولٹ چاہیے یہ آگے اور کم ہوگے ٹین وولٹ ہونے چاہیے یہ کم ہوگے فائی وولٹ یہ اس سے کم ہو ٹو وولٹ اور انڈ پہ جا آگے ہمیں ون وولٹ ملنے چاہیے یہ ہماری ریزیسٹیو لیڈر کی ریکوائیرمنٹ تھی کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے اب اس کو ہم نے کرنا ہے یوزنگ سرکٹ انیلیسیز ٹکنیک یوزنگ انسپیکشن میتھرد تو انسپیکشن میتھرد ہم سب سے پہلے کیا کرتے تھے ہم کسی نوڈ کو ڈیٹم نوڈ لے لیتے تھے تو بہتر نوڈ وہی ڈیٹم نوڈ ہوتی ہے جو کہ سورس کی لو وولٹیج والی سائیڈ ہو یعنی کہ ہم اس کو نیگٹیو سائیڈ اس طرف ہم کہہ دیتے ہیں تھوڑی سورس پازیٹیو اوپر کی طرف اوپرالی سائیڈ اس کی پازیٹیو ہے اور یہ میں نے یہ جو نوڈ ہے یہ جو سارے ریزیسٹر کو ہم ایک جگہ جتر کنیکٹ کریں گے اس کو ہم نے میں نے لے لیا ایزا گراؤنڈ نوڈ اس کے بعد دوسرا کام جو ہوتا تھا کہ ہم نے کرنٹ کی ڈریکشن کو منشر کرنا ہوتا تھا کہ کرنٹ کس طرف کو فلو کرے گا تو اس کے اندر کرنٹ اس طرف جائے گا اس طرف فلو کرے گا اس طرف کرنٹ ہائی والٹ سے لو والٹ کی طرف جائے گا تو ادھر دیکھیں تو فیفٹی والٹ ہائی ہے یہ زیرو ہے یہ زیرو پٹینشل پہ ہے تو گراؤنڈ کی طرف اسی طرح فیفٹی ہائی ہے ٹونٹی لو ہے تو فیفٹی سے کرنٹ ٹونٹی کی طرف ٹونٹی ہائی ہے گراؤنڈ لو ہے سو ادھر سے کرنٹ اس طرف ادھر بھی اسی طرح ٹونٹی ہائی ہے ٹین سے کرنٹ ہائی پٹینشل سے لو پٹینشل کی طرف موف کرتا ہے یہ ٹین وولٹ ہائی ہے گراؤنڈ سے کرنٹ اوپر ٹین وولٹ سے ڈاؤنور آئے گا اسی طرح ٹین وولٹ سے 5 وولٹ کی طرف کرنٹ جائے گا اور 5 وولٹ سے گراؤنڈ کی طرف جائے گا اسی طرح 2 وولٹ سے 1 وولٹ کی طرف جائے گا اور گراؤنڈ کی طرف کرنٹ آئے گا اور یہ جو اتنا بھی گراؤنڈ کی طرف کرنٹ ہوا رہے ہے اور دوبارہ اس سے آگی سرکٹ میں سور سے دوبارہ سرکٹ اس ابھی ریزسٹنس کا نام نہیں دیا یہ ریزسٹنس جو یہ شنٹ آرم ہے اس کو آر ٹو اور اس کے اندر سے گزرنے والا کرنٹ آئی ٹو اسی طرح یہ جو ریزسٹنس ہے اس کو میں کہہ دیتا ہوں آئی ٹری اور یہ آر اس کو کہوں گا آر فور اس کے اندر سے گزرنے والا کرنٹ آئی فور اسی طرح سے یہ جو ہمارے پاس ہے یہ آئی فائف یہ ریزسٹنس آر فائف اور اس کے اندر سے کرنٹ آر سکس اور کرنٹ بھی I6 اس میں سے گزر رہے ہیں یہ صرف نام ہے لیکن ہم کو ویلیوز نکال لیں گے یہ جو کرنٹ جا رہا ہے I7 اس ریزسٹنس کی ویلی R8 اور یہ I8 کرنٹ اس میں سے گزر رہا ہے اسی طرح سے یہاں پہ جو کرنٹ جا رہا ہے I9 اور یہ جو اس میں سے کرنٹ گزرے گا یہ ہمارے پاس ہوگا I10 اور یہ جو ریزسٹنس ہے جو شنٹ آم پہ لگا ہے R10 اسی طرح اس کے بعد یہاں پہ I11 اور یہ ریزسٹنس ہماری ہے جو ہے R12 اور کرنٹ اس میں سے گزرنے والا I12 تو یہ ہم نے سارے کے سارے ریزسٹنسز اور کرنٹ کو لیبل کر لیا دوسرا آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں نے R1 اور R3 R5 یہ نہیں لکھے اٹومیٹکلی ہم نے یہ سٹڈی کیا ہوا ہے جو سیریز آم ہے وہ آرڈ نمبر میں ہوتے ہیں تو یہ R3 ہے سوری یہ R1 ہے یہ R3 یہ R5 R7 R9 R11 اور جو شنٹ آم ہے وہ even نمبر میں ہوتے ہیں تو ہم نے اسی طرح سے لکھ لیا تو ریزسٹیو لیڈر ڈیزائن یوزنگ انسپیکشن میتھڈ کے اندر سب سے پہلے گراؤنڈ کرنا ہے گراؤنڈ نوڈ کسی کو سیٹ کرنا ہے پھر نوڈز کے والٹیج ہمیں پتا تھے ہمیں پتا دیئے گئے کہ اتنے اتنے ہمیں ریکوائیڈ ہیں تو وہ ہم نے لیبل کر لیا کرنٹ کو لیبل کر لیا اور ریزسٹنس کی جو ویلی ہیں وہ ہم نے اس کو لیبل کر لیا ابھی اسی کو اسی سرکٹ کو میں نے ایک پیج پہ بنایا ہوئے ہیں تاکہ باقی کیلکولیشن ہسانی سے ہم کر سکیں ایکزیکٹ یہی جو چیز اب بھی بنی ہوئی ہے وہ ہی میں نے اس سرکٹ پہ بنا دیا ہوئے ہیں تو اس کو ہم کیلکولیشن اس طرح سے کریں گے کہ آپ یہ دیکھیں انسپیکشن میں آپ دیکھیں کہ آپ کدھر سے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے باقی جو پیرامیٹرز نکال لیں ہیں وہ آسان ہوں تو ہم اگر دیکھیں یہ فن وولڈ والی جو نوڈ ہے ہم اس پہ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ پتہ ہے کہ یہ 10 کلو ہمالا ریزسٹر یہ اور یہ سیریز میں لگے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ I11 is equal to I12 ہے کیونکہ سیریز میں کرنٹ سیم رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں کرنٹ نکال لوں I11 وہ ہی کرنٹ I12 ہوگا تو میں کہہ سکتا ہوں 2 بائنس 1 وولڈ is equal to I11 into 10 کلو ہم تو ادھر سے میں نکال سکتا ہوں I11 is equal to 1 by 10 اس کو میں الگ سے ذرا کر دیتا ہوں اچھا اس میں ہم اس نوڈ کو دیکھیں اس نوڈ کو 1 امپیر کی نوڈ کو دیکھیں I11 جو کرنٹ جا رہا ہے وہ equal to I12 ہے تو میں اس چیز کو لکھ سکتا ہوں کہ جو I11 کرنٹ ہے is equal to I12 کیونکہ جو سیریز کے اندر کرنٹ ہے وہ سیم رہتا ہے تو اگر میں I11 کو calculate کر سکتا ہوں کہ I11 کرنٹ گزر رہا ہے through resistance R جو کہ ادھر ہم نے دیکھا تھا R is equal to 10 کلو ہم ہے سیریز آپ جتنے بھی ہیں R رس لی لکھے ہیں کہ ان کی value ایک ہے ایک مطلب 10 کلو ہم ہے تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ I11 اگر میں نکال لیں R میرے پاس ہے اور potential difference 2 اور 1 وولٹ کا ہے تو میں لکھ سکتا ہوں 2 وولٹ minus 1 وولٹ is equal to I11 into R اور R میرے پاس کیا تھا 10 کلو ہم یہ میں نکال سکتا ہوں I11 is equal to 1 by 10 ampere جو R ہے وہ ہمارے پاس ہے کلو میں یہ ہو گیا 1 by 10 kg مطلب 1 by 10 thousand ampere current جو I11 میں سے گزر رہا ہے تو جو I11 میں سے گزر رہا وہ ہی current I12 ہے I11 I12 same ہے تو میں لکھ سکتا 1 by 10 kg یعنی کہ 10 thousand ampere current ہمارے پاس I11 اور I12 کی value آگئی ابھی ہم نے اصل میں نکال تھا R12 ابھی ہمارے پاس R12 ہے اس کے اقراص potential difference بھی ہے تو ہم مدر سے R12 نکال سکتے ہیں R12 نکال نکالنے کا یہ طریقہ ہے کہ potential difference کتنا 1 1 volt minus 0 volt R12 کے اقراص تو میں لکھ سکتا ہوں 1 volt minus 0 volt is equal to current I12 ہم نے نکال لی ہے I12 into R12 تو اس کو جب میں calculate کروں گا تو یہ میرے پاس آئے گا 1 volt I12 کتنا تھا 1 by 10 kg into R12 تو ادھر سے R12 میرے پاس آ جائے 10 kg اس طرح multiply ہو جائے R12 is equal to 10 kg so جو R12 ہے وہ میرے پاس اس کی value کیا آگئی ہے R12 کی value میں نے نکال لی equal to 10 kg اگر ہم اس کو ویسے بھی دیکھیں تو ادھر 2 volt ادھر 1 volt ہے تو automatically یہ بات آپ کو پتا لگ جب voltage ویڈر ہم نے پڑا تھا تو ہم voltage ویڈر کا gain نکال دے تھے تو اس کا 2 سے output 2 ہے آخری stage کے voltage ویڈر output 1 volt ہے ہاتھ ہے اس کا automatically مطلب ہے کہ یہ equal ہوں گے تو ہی آپ کی جو 2 سے 1 volt بنے i9 بھی ہے اب ہم نے چیز نکال نکال رہے ہیں جس کے لئے ہم ساری calculations کر رہے ہیں تو r10 نکال کے لئے ہائی و نوڈ یہ و کرنٹ ادھر سے اس طرف موو کر رہے ہیں so 2 minus 0 is equal to i10 into r10 ہم نے i10 نکال equal to 1 by 5 kilo amper ابھی ہم r10 نکال تو اس کے لئے 2 minus 0 high voltage high voltage minus low voltage is equal to i10 current into r10 تو یہاں پہ 2 is equal to i10 1 by 5 kilo into r10 تو یہ ہمارے پاس ہو جگا 5 into 2 10 kilo is equal to r10 so جب ہم نے یہ calculate r10 تو وہ بھی ہمارے پاس 10 kilo hom آیا ہے تو میں ادھر separate لکھ دیتا ہوں r10 is equal to 10 kilo hom اب حران کی علی بات یہ ہے کہ یہاں جو voltages ہیں وہ 2.5 نہیں ہیں 2.5 نہیں ہیں لیکن still یہاں بھی 10 kilo hom کا resistor ہے یہ اور یہ 10 kilo hom کا resistor ہے یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہم نے ایک دفعہ ٹاپک کیا تھا کہ voltage divider کے parallel کے اندر ایک اور resistance لگ جے تو آپ کے voltage ہیں جو آپ نے calculate کی ہوتے وہ نہیں آتے تو ابھی اس والے divider کے اوپر جو load ہے وہ divider ہے جس کی وجہ سے یہ 2 نہیں ہے 2.5 ہیں لیکن جو resistance لگی ہے وہ تو جو اس کی gain ہے وہ half ہے جتنی بھی voltage جائے گا اس کو half کرے گا لیکن R کم سے بھی کم آ رہی ہے ریدر سے ہم نے کیا نکال R 10 کلو ہم بھی نکال ہے اسی طرح سے ہم R 8 نکال لیے کیا کریں گے کہ ہم 5 ورڈ کے اوپر KCL سب سے پہلے لگائیں گے تو اس کے لیے 5 ورڈ کے جو 5 ورڈ والی نوڈ ہے اس کے اوپر KCL لگائیں گے تو I7 entering is equal to I8 exit اور plus I9 یہ دونوں کرنٹس leave کر رہے ہیں اس نوڈ کو تو ہمیں پتا ہے I7 I7 کیا potential difference between 10 and 5 V تو ہم I7 کو ادھر لکھ دیتا ہوں 10 minus 5 divided by 10 Kilo تو یہ I7 ہے 10 minus 5 divided by 10 Kilo یہ resistance تو یہ I7 ہے I8 ہم calculate کرنا ہے I9 ہم پہلے calculate کر چکے ہیں I8 ہم نے calculate کرنا ہے I9 ہم پہلے پاس کیا ہے 5 minus 2 divided by 10 5 minus 2 divided by 10 Kilo ہم تو ہم اس کو تھوڑا simplify کر لیتے ہیں 5 divided by 5 divided by 10 Kilo is equal to I8 plus 3 divided by 10 Kilo تو جب ہم اس کو simplify کریں 5 divided by 10 Kilo minus 3 divided by 10 Kilo تو یہ جو ہمارے پاس I8 بنے گا یہ I8 is equal to 5 minus 3 2 2 divided by 10 Kilo اور I8 is equal to 1 by 10 Kilo I8 I8 کی جو ہمارے پاس value آئی ہے 10 Kilo اب I8 اور 5 Kilo کو use کرتے ہو ہم R8 start out کر لیں R8 کی value ہو So I8 ہمارے پاس 1 by 10 Kilo Ampere آیا 1 by 10 Kilo تو ہمارے پاس جو اس node کو اگر ہم check کریں تو ہم لکھیں 5 minus 0 divided by sorry 5 minus 0 is equal to I8 into R8 R8 کی ہم value نکال لیں تھی تو اس کے لئے 5 is equal to I8 value 1 by 10 Kilo into R8 So ادھر سے ہمارے پاس 5 into جب ہم کریں گے 10 تو یہ ہو جائے 50 Kilo is equal to R8 Sorry ہم نے ادھر ایک calculation غلط کی 2 by 10 نہیں اس کا آئے 1 by 5 ہو جائے گا یہ ہیں اور اسی طرح یہاں پہ 1 by 5 ہم put کریں گے اور یہ 50 نہیں یہ 25 Kilo ہوگا so R8 کی جو ہمارے پاس value آئی وہ 25 Kilo Homes آئی ہے R8 بھی ہم نے start out کر لیا R8 is equal to 25 Kilo Homes اس کے بعد ہم R8 ہم نے نکال لیا اسی طرح ہم R6 نکال لیں R6 کے لیے اس سے پہلے 10 VOLT کے اوپر KCL لگائیں 10 VOLT والی جو ring is equal to I6 living plus I7 living تو I5 ہمارے پاس کیا ہے 20 VOLT minus 10 VOLT I5 20 VOLT minus 10 VOLT divided by 10 is equal to I6 ہمارے پاس کیا ہو گیا I6 ہمارے پاس ہم نے I6 ہم نے start out کر I6 as it is plus I7 I7 is 10 minus 5 divided by 10 VOLT 10 VOLT minus 5 VOLT by 10 Kilo हم تو ہم इदर लिखें 10 VOLT minus 5 VOLT divided by 10 Kilo हم इसी तरह सिए यह भी resistance है जो होग यह वाली है 10 Kilo हम की तो यह 20 minus 10 हमारे पास क्या हो इसको जब साट आउट करेंगे तो I6 is equal to 10 divided by 10 Kilo minus 5 divided by 10 Kilo यह हमारे पास आजाएगा 5 divided by 10 Kilo और यह हो जाएगा 1 divided by 2 Kilo I6 की हमारे पास value आई वो 1 divided by 2 Kilo अमपेर आई जो I6 की हमने value निकाली यह वाली I6 की हमारे पास value वो 1 divided by 2 Kilo अमपेर आई अभी जब हमने I6 निकाल लिए तो R6 निकालना उसी तरीके से जिसरा हमने पहले की है तो R6 के लिए मैं क्या करूंगा R6 के लिए 10 divided minus 0 R6 के लिए 10 minus 0 is equal to I6 into R6 तो इदर हजाएगा 10 is equal to I6 1 by 2 Kilo into R6 और R6 is equal to 20 Kilo 20 Kilo तो जो R6 की हमारे पास value आई है वो अभी जो निकली है वो 20 Kilo निकली है तो हमने एक और resistance जो ये वाली है इसकी value निकाल ली R6 is equal to 20 Kilo हम इसी तरह से हम R6 निकाल ली अभी R4 और R2 निकालने R4 साबसे पहले निकलेगा इसके लिए हम इसी तरह इस पॉइंट जो पर 20 V के वी अल लगाएंगे तो 20 V वाले जो नोड है उसके उपर जब KCL हम लगाएंगे तो वो I3 एंटरिंग है is equal to I4 living है और I5 living है I3 मैं निकाल सकता हूँ 50 जो I3 है वो निकलेगा 50 minus 20 divided by 10 50 minus 20 divided by 10 Kilo is equal to I4 अभी हमने जो हमारे पास I4 है इसको हमने find out करना है और इसका as it is I5 हमारे पास है 20 minus 10 20 minus 10 divided by 10 Kilo तो इदर से 50 minus 20 is equal to 30 divided by 10 Kilo और I4 plus 20 minus 10 10 divided by 10 Kilo तो यहां से मैं I4 निकाल सकता हूँ 30 divided by 10 Kilo minus 10 divided by 10 Kilo और यह मेरे पास आ जाएगा I4 is equal to 30 minus 10 20 divided by 10 Kilo और I4 की value आजाएगी I4 की value आजाएगी हमारे पास 2 और 1000 उपर जाएगे हमारे पास millis में I convert हो जाएगा तो I4 is equal to 2 million pair I4 की जाल जाएगी है 2 million pair तो उसी तरह से हम जिस तरह पहले बाकियों के resistance is calculate किया इसी तरह से हम R4 को calculate करेंगे R4 को calculate करने के लिए क्या करेंगे 20 minus 0 is equal to I4 into R4 so 20 is equal to 2 million pair I4 की जगा into R4 so ये नीचे डिवाइड होगा 20 divided by 2 million is equal to R4 और यहां से 210 million पर kilos में convert हो जाएगा ये मेरे पास R4 की जो value आएगी वो 10 kilo ohm आएगी so अभी हमने R4 की value भी निकाल ली जो गह हमारे पास है 10 kilo ohm so एक और resistance हमने निकाल लीए R4 equal to 10 kilo ohm इसके बाद हमारे पास रहाएगी R2 की value निकालनी है R2 की value के लिए भी same वही तरीका है कि R2 की value निकालने के लिए हम R2 की value निकालने के लिए हम ये करेंगे के KCL लगाएंगे at 50 volt node पे तो उसके लिए क्या करेंगे I1 entering है is equal to I2 living है और I3 living है तो I1 enter हो रहा है और I1 जो enter हो रहा है उसका potential difference के है यहाँ पे 50 volt है और यहाँ पे 100 volt है 100 minus 50 divided by 10 kilo I1 आएगा 100 minus 50 divided by 10 kilo इसी तरह से जो I2 है वो तो हमने find करना है I3 हमारे पास high voltage 50 minus low voltage 20 divided by resistance resistance हमारे पास 10 kilo यह वोई formula यूज़व है जो potential difference is equal to current into voltage किसी भी resistor के कराँ जो potential difference है वो equal to होता है current into voltage के है तो जब इसको करेंगे हम calculate तो I2 की value आजेगी 100 minus 50 divided by 10 kilo और यह term जो हम सी है दूसरी side में 50 minus 20 30 divided by 10 kilo तो यह आजेगा 20 divided by 10 kilo I2 और यहाँ से I2 equal to 2 milli ampere तो हमने जो I2 है इसकी value निकाल ली अभी R2 निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे के 50 minus 0 is equal to I2 into R2 और I2 के हमने निकाल ली थी value 2 milli ampere तो 2 milli ampere के दर put कर देंगे 50 divided by 2 milli is equal to R2 और इतर से आजेगा 2 milli यह हो जाएगा 25 kilo is equal to R2 तो इस तरह से हमने R2 की value निकाल ली तो हमने अभी आज के topic में क्या किया कि resistive ladder को design किया और हमने start किया जो data given था हमने देखा हम किदर से start ले सकते हैं तो यह point मिला इदर से हम slowly पहले kcl लगाया फिर हमने kcl लगाया फिर ओहम्सला लगाया इस resistor पर इसी तरह फिर इस पर kcl इस पर oms ला kcl इस point पर और oms ला kcl इस पर oms ला इस तरह हम चलते चलते हैं हमने सारे जो resistances हैं इनकी values calculate कर ली और यह हमने एक तरह से resistive ladder को design कर लिया अमीद करता हूँ कि आपको resistive ladder design करने की समझ आगी होगी अगर आपको इस topic की समझ आगी है तो कारली चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर दे